بسم اللہ الرحمن الرحیم ہراغ کھانے پینے کی چیزیں ساف نہ ہو پانی ساف نہ ہو نلکے کا پانی جو کہ ابلہ نہ ہو یا بزار کی چیزیں کھانے سے یہ انفیکشن ہراغ کے راستے پیٹ میں جاتا ہے آنتوں میں جا کر بیٹھ جاتا ہے آنتوں کی سوزش کرتا ہے اس کی علامات میں تیز بخار ہونا شامل ہے جو کہ دو ہفتے تین ہفتے چار ہفتے تک مسلسل تیز بخار ہوتا ہے ساتھ میں پیٹ خراب ہو سکتا ہے نہیں موشن لگ سکتے ہیں الٹیاں آ سکتی ہیں پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اور شدید کیسز میں آنتوں میں سراخ بھی ہو سکتا ہے جو کہ جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے جب کسی بچے یا بڑے کو ٹائفڈ بخار ہوتا ہے تو اس کی جسم کو اس سے لڑنے کے لیے بہت زیادہ طاقت چاہیے ہوتی ہے یعنی مدافع چاہیے ہوتی ہے اور اگر مریض کا کھانا پینا بند کر دیں گے یا بہت کم کر دیں گے لیمٹ کر دیں گے تو جسم میں نکاہت کمزوری مزید بڑھ جائے گی تو جسم بیماری سے لڑے گا کیسے اگر آپ اس کا کھانا پینا بند کر دیں گے تو ٹائفڈ کے مریض کو بہت اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے یہ بات تو کن فارم ہے اچھی خوراک اس لیے جس میں پروٹین زیادہ ہوں جس میں کابوہیڈرز زیادہ ہوں یعنی نشاستہ زیادہ ہوں تاکہ جسم اپنے اندر اپنی آرمی تیار کرے فوج تیار کرے اس جان لیوائی انفیکشن سے لڑنے کے لیے اچھا اب آتے ہیں کہ کیا خوراک دینی چاہیے جو کہ ٹائفڈ کے مریضوں کے لیے اچھی ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں روٹی کی طرف ٹائفڈ کے مریضوں کو اچھی خوراک بہت ضروری ہے پانی کی کمی روکنے کے لیے ان میں آپ نے زیادہ سے زیادہ پانی پلانا ہے فریش جوسیز دینے ڈبے کے جوسیز نہیں کہہ رہا زیادہ سے زیادہ پانی پلانا ہے اور جسم کو زیادہ مدافع طاقت دینے کے لیے آپ اس کو رائس دیں کچڑی دیں بنا کر دلیا دیں ابلے آلو میش کر کے دیجئے کوشش کریں کہ سیمی سولڈ ڈائٹ ہو یعنی جو کہ آرام سے مریض یا بچہ کھا سکے اور جو آرام سے حضم ہو سکے کچڑی دیجئے کیلہ دیں دہی دیں اس کو دودھ دیجئے اور اس کے علاوہ ایک وائٹ کا استعمال کریں موسمی جو فروٹس ہیں ان کا استعمال کریں سبزیاں بوائل کرنے کے بعد کک کرنے کے بعد استعمال کریں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو جسم کو انرجی دیں گی طاقت دیں گی جسم کو فائٹ کرنے کی ضرورت ہے ٹائ فائٹ کے خلاف خالی دوائیاں کام نہیں کرتی اچھی خوراک ہونا بہت ضروری ہے ٹائ فائٹ کے مریض میں اب آتے ہیں کہ کیا گندم سے بنی چیزیں ہیں ٹائ فائٹ کے مریضوں کو یعنی روٹی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے کسی بھی بک میں کسی بھی لٹریچر میں کسی بھی ریفرنس بک جو میڈیکل سائنسز کیا ہے بچوں کی بکس ہیں اس میں کہیں یہ نہیں مینچن کہ روٹی بند کر دیں روٹی نہیں دینی ہاں لیکن اس میں اتیاد کرنے کی ضرورت تھوڑی سی یہ ہے کہ روٹی میں بہت زیادہ کمپلیکس کابوئیڈ ایرز یعنی نشاستہ ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے مریض کو اس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب ایک شدید ٹائ فائٹ کا مریض آتا ہے تو اس کی آنتوں کو اتنی محنت بھی کرنی پڑتی ہے اس گزہ کو چھوٹی چھوٹے چھوٹے پیسز میں توڑ پھوڑ کے لیے اور اس سے پھر طاقت حاصل کرنے کے لیے تو جسم پہلے لڑا ہوتا ہے پہلے انفیکشن سے لڑا ہوتا ہے اس پہ بھی اس کی کافی پھر انرجی لگ سکتی ہے بند بالکل نہیں روٹی بند نہیں کوئی کر سکتا لیکن احتیاط کریں کوشش کریں کہ شروع کے دنوں میں سافٹ ڈائٹ دیں نرم گزہ دیں جو کہ آرام سے حضم ہو کے آپ کے خون میں شامل ہو سکے بچہ کے خون میں شامل ہو سکے اس کو طاقت جسم کو تقویت مل سکے تو گندم آپ شدید ٹائ فائٹ کے مریض جس کو بہت زیادہ الٹیاں ہے جس کا پیٹ پور رہا ہے اس میں تو آپ بالکل نہ دیں لیکن بند بالکل نہیں ہے یہ ایک میت ہے لیکن احتیاط کریں بہتر یہ ہے کہ نرم گزہ دیجئے اس کے علاوہ سپائسی فوڈ چنک فوڈ بلکل نہ دیں تلی چیزیں بلکل نہ دیں وہ چیزیں میں آئل گی بہت زیادہ وہ مت دیں بہت زیادہ مرچوں والی چیزوں سے احتیاط کریں وہ بھی مریض کو ہرگز نہ دیں وہ آنتوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس کے علاوہ یہ چنے لوبیا یہ دینے سے بھی تھوڑا احتیاط کریں شروع کے کچھ دنوں میں کیونکہ ان سے بھی جسم میں گیس بلوٹنگ مروڈ وغیرہ ہو سکتے ہیں تو مختصر گندم سے بنی روٹی ٹائ فائڈ میں بند نہیں ہے اس کی کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا کوئی سراخ نہیں ہوگا آنتوں کے اندر لیکن بہتر ہے کہ نرم گزہ دیں جیسی بخار ٹوٹے آپ بچے کو یا بڑے کو روٹی حرام سے شروع کروا سکتے ہیں اپنا بہت دوت خیار رکھیں اللہ حافظ